السلام علیکم میں ہوں آپ کی مزبان قومل عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹاک مارکٹ اپ ڈیٹ ہمارا یوٹیوب چانل آج ہم بات کریں گے جناب کہ ایک انویسٹر کو یہاں کتنا پرابلم ہوتا ہے اکاؤنٹ اوپن کروانے میں پاکستان میں کیا کیا مشکلات اس کو جو ہے وہ فیش کرنی پڑتی ہیں اگر ایک عام آج بھی اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانا جاتا ہے لاغ دو لاغ کے لیے تو اس کو بہت زیادہ وضاحتیں پیش کرنی پڑتی ہیں اس کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں جو ہے اس کے پاس دس پتہ دلگ جاتے ہیں اس کو یہ پروسس کرنے میں اس کے بعد بیک سٹیٹمنٹ کا ایک بڑا پرابلم آتا ہے کہ اگر جو ہے وہ اس کے جو بزنس نیم پر ہے اگر اس کے تو اس کو اگر اس کے اکاؤن میں پرسنل اکاؤن میں پیسے نہیں ہے تو اس کو اپنے پرسنل بیک سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ جمع کروانی پڑتی ہے یہ ایک بڑا پرابلم ہے اس کے علاوہ اگر اس کے برقس ہم دیں گے تو کرپٹو کرنسی جو کہ ہمارے ملک کا بہت بڑا نقصان ہے اس میں اگر آپ اکاؤنٹ اوپن کروانے جاتے ہیں تو وہاں آپ کا جو ہے وہ چھٹکی میں پانچ منٹ میں اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے لیکن یہاں جو ہے انویسٹر کو اتنی مشکلات جو ہے وہ فیس کرنی پڑتی ہیں یہی کچھ آج ہم جاننے کے لیے اپنا ایک ماہر ملشت ہمارے ساتھ موجود ہیں دیپک اچپال بینگلور سے ان کا تعلق ہے ان سے ہم جانیں گے کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت وہاں پہ ایک انویسٹر کو کیا سہولیات جو ہے وہ مویسر ہیں اپنا اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے ان کو کیا کیا مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں کیا ان کو جو ہے وہ کیا قوانین ہے وہاں پر ایک capital gain بھی یہاں پر ایک بہت بڑا ظلم ہوتا ہے انویسٹر کے پڑتے ہیں وہاں پڑتے ہیں تو آئیں ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں انہیں شامل کرتے ہیں پھرگرام میں ہمار ساتھا آن لائن میں موجود ہیں پھوش آمدی دیپک سر کیسے ہیں آپ آہاں آہاں مجھے بتائیے گا کہ جیسے میں نے آپ کو بتائے کہ یہاں کو بہت زیادہ ایک انویسٹر کو پروبلم فیس کرنی پڑتی اکاؤنٹ اوپن کروانے میں تو مجھے تھوڑا سا بتائے گا کہ ہمارے ویورس کو تاکہ پتا چلے کہ اللہ علیہ وسلم وہ سب آن لائن بھی ہو جاتا ہے آپ کو کدھر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ وہاں پر یہ وضحاتیں دینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے اور یہ دس پندرہ دن کا پروسس ہے یا یہ ہو جاتا ہے جلدی یہ دس منٹ میں ہو جاتا ہے دس پندرہ دن کے بعد میک میں منٹوں کے بعد کروں تو وہاں بھی بتائی گا کہ کس طرح کتنا رجھان ہے لوگوں کو کتنا شوق ہے اکاونٹ اوپن کروانے کا یہ وہاں پہ کتنی پاپولیشن ہے آپ کے جو آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو کافی مطلب اس کی ناولیج ہے کیونکہ یہاں پہ کافی لوگوں کو ناولیج بھی نہیں ہے سٹاک ایکسچینج اور سٹاک مارکٹ کے بارے میں اس وجہ سے لوگ دلتے بھی ہیں انگرسٹ کرنے پہ تو وہاں کس طرح کا مطلب لوگوں کو کتی ناولیج ہے اس بارے میں کیا وہ خوشی خوشی جا کے اکاونٹ اوپن کرواتے ہیں یا وہ بس جا کے اپنی لک آزماتے ہیں انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے میں دیکھیں پہلے جو تھا جا فیو ایرز اگو اتنا پاپلر نہیں تھا لیکن 2016-17 کے بات کافی یاگ لوگ I think today India has شاید 4% of our population into having a into and having a rating account basically younger generation میں جب itna easy بھی ہو گیا اور آج کل جو advising ہے and itnei brokerage ہے جو لگ بگ free میں charge کرتے ہیں یا the charges are very very minimum ہاں ایک annual maintenance ہوتا ایک charge it's around 300 or 400 rupees a year کوئی بڑی بات نہیں لیکن younger generation کو اس میں ابھی بہت interest ہے so this is increasing with time and پچھلے پانچے سال سے دیکھا جائے تو کافی کافی ملیونز of account کھولے ہیں اس میں people are getting aware sir capital gain کی بارے میں تھوڑا سا بتائیگا جیسے یہاں پر تو investor کو capital gain tax بہت دینا پڑتا ہے وہ بھی ایک problem ہے یہاں پر تو آپ وہاں بتائیے گا کہ وہاں کیا قوانی ہے ان چیزوں کو لے کر capital gain tax تو ہے 2017 یا 18 کے بات آیا ہے but there is two types of taxes ایک تو short term and long term باقی بھی I'm not an expert on these لیکن ایک لاک کے نیچے کوئی tax نہیں ہے ایک لاک کے بعد آپ کی gain ہے 10% long term ہے long term مطلب آپ ایک سال تک اس شیر کو پکٹ کے رکھئے so then it is called short term long term and then جو trade کارتے ہیں جو buy and sell کارتے ہیں within the same day اس کے 15% ہے and again there are slabs اور یہ جو اسے وہ سینئر ستیزن ہو above 55 ایک لیے up to 3 lakh شید no tax ہے basically the government is encouraging but at the same time کافی لوگ بولتے ہیں کہ یہ جو پہلے tax نہیں تھا capital gain tax لیکن کیوں دیں اور بچنے کے طریقے بھی ہوں گے تھوڑے بہت reinvestment لگنے but it is high time people started paying taxes جیسے پاکستان میں میں نے I have heard کہ کافی بڑے 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 بزنسمنٹ پے ارون 3,000 4,000 روپیس taxes which is very laughable ڈیڈیا میں ہو رہا تھا لیکن things are getting بیٹر جیسے پاکستان جیسے پاکستان جیسے پاکستان ہٹکے ہم بات کریں گے اگر مووی ابھی ریلیز ہوئی انڈیا میں 83 کے نام سے جو کہ 300 کروڑ کا جو ہے وہ بزنس کر سکتی تھی اور ایک اچھا جو ہے اس کی میکن کے اوپر بھی بہت ہیوی کوس آئی اور بہت بہت پرموشن کے اوپر بھی انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا تو یہ قپل دیف کی سٹوری کے اوپر ایک بنائی جس کے اندر جو رنبیر سنگھ اور دیپکا پڑکون اس کے باوجود ٹھائٹرز میں وہ مووی جو ہے وہ فلوپ ہو گئی تو اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کریے کیونکہ رومرز ہیں کہ یہ اس وجہ سے مووی نہیں چلی سینما میں کیونکہ جو وہ مائچ ہار گئے پاکستان سے لوگوں کا مورال ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا اور وہ مووی نہیں دیکھنے گئے تو اس حوالے ساکتا کیا رائے ہے کہ یہ رومر سچ ہے کیا واقعی میں ہوا ہے کہ لوگوں کا ... No this is laughable اگر کوئی آپ کہیں اگر کسی نے بات کی ہے کہ یہ مووی نہیں چلی ہے کیونکہ پاکستان کے پرفارمنس was better than انڈیا it is really laughable دیکھیں ایک پچھر hit ہونا اور flop ہونا there are many many factors ایک تو یہ movie ہے 83 کی ایک ہو سکتا ہے younger generation will not like to spend جس سے آج movie tickets multiplexes میں کافی مہیں گے مطلب it is around 400 500 روپیز cost ہوتا ہے maybe they disconnect they didn't connect with it number two maybe because of یہ جو virus کا ہے لیکن that cannot be held reason because باکی جو movies ہیں کی جیسے spiderman آیا تھا اور ایک picture ہے south indian کی نام یاد نیا رہا ہے شہد pooja or something وہ آئی is simultaneously basically ایک market ہے the people decide اب سمجھ جیسے 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 پاکستان کی پرفارمنس اچھی تھی یا انڈیا کی پرفارمنس اچھی یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے اور ہم امیشہ سے دیکھتے آئے ہیں کہ جب بات آجات کہ پاکستان اور انڈیا کی ماتش تو لوگ ریلیجن کی طرح اس پر فالو کرتے ہیں مطلب میں نے اگر دیکھا پورا مولک اگر یونائیٹ ہوتا ہے تو ہوتا ہی جب پاکستان انڈیا کا ماتش ہوتا تو یہ پاکستان اور انڈیا وہ کرکٹ سے ریلیٹی ہے وہ لازمی دیکھنے کی لئی آتے ہیں تو یہ بات تو ہے ایسے کوئی بات نہیں دیکھیں ٹائم ہف چینج پہلے ہمارے پاس چالیس یا پیت سال پہلے انڈیٹینمنٹ کا بہت پڑا یہ تھا فلم لیکن آج کل گوئنگ تو فلم آپ آپ کے پاس بہت آپ شنی انڈیٹینمنٹ کے لئے ٹھیک ہے there are ott platforms available picture to Netflix ہو social media ہو کتنے اور میڈیا ہیں آج جو بھار جائنے کے آپ کو جورت ہی نہیں ہے آپ بھار جائیں گے ٹرافک ہے these are the reasons ٹھیک ہے وہاں آپ کو جو form of انٹیٹینمنٹ جو audio اور visual effects ہوتے ہیں اس کے لئے 83 movie ٹھیک ہے جیسے spider man movie ایک reason ہو سکتا ہے کہ اس special effects وغیرہ ہیں وہ theater میں یا ایک multiscreen پہ جیزا دکھتے ہیں یہ جو picture ہے سٹوری ہے سب کو پتھائے کی کیا ہوا World Cup میں ایک بار نے دس بار الگ الگ سے اور ایک reason ہے میرے حساب سے کیونکہ جو actor ہیں رنویر سنگ اور دیپکا پٹکون کافی young indians ان کو left wing oriented سمجھتے ہیں دیکھیں آج کل خوب کہہ رہا ہے میڈیا میں there is something known as the left wing میڈیا یہ چینہ سے اور باقی دیشوں سے فنڈ ہو رہا ہے اپنے دیش کے آگے ایک پروپاگنڈا کی پروپاگنڈا یہ ہوتا ہے کہ یہ لیڈرشپ اگر ہم ان کو ہٹا دے اور اپنا کوئی پپٹ لے آئے تو ہم اس دیش سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں it's like a jungle law jungle کا کانون ہے کہ میں راج کروں stronger by hook اور کروک میڈیا کافی رول پلے گرتا ہر دیش میں ہوتا ہے میڈیا actually can influence lot of people's thinking پاکستان میں بھی ہوتا ہوگا اور یہ چینل کہہ رہا کہ آپ کی آوام کو کہ یہ پچھر پلوپ ہوگی یہ 300 کروڑ کی بنی ہے etc etc because people felt bad about the match which we lost in better they won they deserve to win it's over کچھ لوگ دیش انڈیا میں 140 کروڑ لوگ ہیں کچھ 3 4 percent پاگل ہے تو you cannot hold the whole country for it time کس کے پاسے باتھو کروکے 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 پاکستان 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 انڈیا مہینگر جنریشن has other sports also now to look into میڈیا ہمیں دکھاتے of course ہم لوگ میڈیا کی پتا چلتا ہے ٹی مہینگر پاکستان شروع کردیا ٹی کروکے ٹی جلانا شروع کردیا تو یہ کھوڑا سا ہے لوگ اس طرح سے ریلیجن میں نکہا ریلیجن کی ترح کرتے جب انڈیا پاکستان کا مہینگر تو sir بھارت اور ساؤتھ افریقے کا جو مائچ ہے اب بتائیں اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی ٹیم جیتے گی سیکنڈ ٹیسٹ تو تھوڑی جار پہلے انڈیا کا پوسیشن سٹرونگ تھا ابھی تو I think it is like anybody's game at the moment pitch difficult ہے دو سو دو سو بیس کے اوپر دفیکلٹ ہوگا چیز کار میں ساؤتھ افریقا کا ایک پرولم ہے ان کے ٹیم میں وہ کچھ کوٹا they have a کوٹا problem اس لب کتنے کالرڈ پلیئر کھیلیں گے that is hurting them اس لئے دیکھیں آپ کافی ان کے بڑے پلیئر recently Quintan D.Cock بھی ریٹائر ہوئے ہیں تو یہ پرولم ہے ان میں کیونکہ یہ جیسے پہلے اپا تیاد کے بار جیسے یہ ریسزم تھا پہلے no doubt about it لیکن ابھی انہوں نے جو کیا ہے جو ریسرویشن سسٹم لے کے ہیں کہ ان کی بیٹنگ چھوڑی کم جو رہے بولنگ is okay but anybody is game from here بہت شکریہ دیپک سر آپ کے وقت آپ کی انفرمیشن کا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ضرور انشاءاللہ کسی اور پرگرام میں بھی ہم آپ سے کسی نئے موضوع کے اوپر بات کریں گے تب تک کے لیے اپنی مذبان کو ملعباسی کو دیجئے اجازر کسی نئے موضوع کے ساتھ کسی نئے گیس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاصل ہوں گے اللہ نے بھی پا ملعباسی کو دیجئے